اگر آپ کو لگتا ہے وہ سچ بول رہا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا اچھا چلیں آپ چھوڑیں نا ان باتوں کو کردی غلطی بھگتنی سزا اس کی ٹھیک ہے خدا حافظ بھائی جن کی کال تھی آخر انہوں نے ہی احساس کیا ہے میرے دکھ کا تمہارے لوگوں نے دموں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے میں جانتی ہوں کہ اب یہ تانے مجھے ساری عمر سننے پڑیں گے لیکن میرا دکھ بھی آپ کے دکھ سے کم نہیں ہے جمیل تو نہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کوئی عاشقہ رشتہ لے کر آئے گا مات کیوں نہیں آئے گا ضرور آئے گا میری بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے وہ تو معصوم ہے اپنی لڑائی خود لڑ رہی ہے کسی مجھے کریں ایک منگنی ٹوٹ گئی مہندی کی رات یہ سب کچھ ہو گیا دنیا کی زبان روک سکتی ہو تم میں زبان ہی نہیں مو بھی توڑ دوں گی اگر کسی نے میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا نہیں آم صاحب اب اس کے دکھ کا درمائی ہے یہ کہ جتنی جلب ہو سے کہ ہم اسے اس گھر سے رخصت کر دیں چمیل آپ صبح ہی صبح کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اگر میں نے بھی تمہارے تینوری کی طرح آکھیں ان کے ادمی تو کیا ہوگا عاشی اللہ نہ کرے مت کرے ایسی باتیں آپ نے بتایا نہیں بھائی جن کیا کہہ رہتے ہیں وہ فقر اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باپ ہرگز نہیں میں اس بھیریے کو اپنی بیٹی ہرگز نہیں دوں گی جس کی وجہ سے فقر سے نفرت تھی وہ کیا کسی بھیریے سے کم نکلا تو کیا آپ بھائی جن سے یہ کہے تھے کہ فقر یہاں ہے میں اس کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دوں گی بات سننے میں کیا حرچ ہے میں اس کی شکر تک نہیں دیکھنا چاہتی اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کی بات سنو مت سنو اگر نہیں سننی تو تو کن ایک بات کان کھول کے سنو میں اپنی بیٹی کا گھر بسنے کی کوئی امیت ٹوٹے نہیں تو یہاں